نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں اگے کر کے پچاس بڑے خبروں کو صرف دس منٹ میں جانیں گے ویڈیو کے ساتھ آنت تک بنے رہیں ساتھ یہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کیجئے ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سلال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو فٹا فٹ شروع کرتے ہیں ریسرچ میں بڑا خلاصہ کوویڈ نائنٹین کے ڈیلٹا ویرن کے خلاف پرباوی ہے بھارت بائیوٹک کی ویکسین مہاراشت لاکڈون کی نیموں میں ڈیل رات آٹھ بجے تک کھلے گی دکانیں دھارمک اس طرح رہیں گے بند اجین اس چہر میں لگ گیا ہے سانسوں پر ٹیکس صبح شام سیر کرنے والے لوگوں کو ہوگی وصولی اولاد نے بڑھا پی میں ماں باپ کو گھر سے نکالا چند منٹوں میں پولس کمیشنر نے دلایا انصاف بیٹا بہو گرفتار کل سے مہنگی ہونے جا رہی ٹاٹا موٹرز کی گاڑیاں پیسنجر ویکلز کی قیمتوں میں ویرینٹ اور موڈل کے حساب سے اوسطاً شونے دشملہ آٹھ فیصدی بڑھے گی قیمت ویگیانیکو کا دعویٰ کرونا وائرنس پھر میوٹیٹ ہوا تو بے حد گھا تک ہو سکتی ہے تیسری لہر سولہ آگست سے یو پی میں بھی کھلیں گے سکول ایک ستمبر سے کالیجوں کو کھولنے کا نردیش سرکار نے جاری کی گائیڈ لائن پی ایم موڈی نگیز علاقار امرجیر سنگھ نے دیا استیفہ پی ایمو چھوڑنے والے سال کے دوسرے بڑے عدھکاری کرونا کے ساتھ ساتھ اب جی کا وائرس نے بڑھائی ٹنشن کینز میں مہاراش بھیجی ہائی لیول ٹیم امریکی ریپورٹ وہان کی لیب میں کرونا وائرس کے بدل رہے تھے ویگیانک انسانوں کو سنکرمت کرنے کی تھی تیاری اتر پردیش میں اب سبھی آناتھوں کا سہارا بنے گی یوگی سرکار ملیں گے ڈائی ہزار پرتی ماں باروی کے آگے پڑھائی بھی مدد کی جائے گی پیگیسس جاسو سکانٹ پر گھماسان ویپکش کی مانگ سنسر کی تیاری راہل نے خود سمحالی کمان رنی تھی پر منتھن آج کرونا پوزیٹیو مریضوں کے آنسو بھی دوسروں کو کر سکتے ہیں بیمار نئی اسٹڈی میں چوک آنے والا خلاصہ نیتر روگ وششگیوں کو زیادہ سالدھان رہنے کی سلا یوپی جلد ہوگا کرمچاریوں کو گیارہ پرتیشت بڑھے ڈی اے کا بھکتان ویتر بھاگنے مکھ منتری کو بھیجا پرستاؤ ایک تیر دو نشانے کرونا ہی نہیں کینسر بھی مکارگر ہے ثابت ہو سکتی ہے ایم آر این اے ادھارت ویکسین پر اکشنڈ جاری بھارت میں ڈیجیجل کرنسی لانے کی تیاری کر رہا ہے ایر آر بی آئی جانیے نوٹ سے کتنی ہوگی الگ کیا ہوگا آم لوگوں کو فائدہ ایرڈ بھارت میں بس آنے والی ہے کرونا کی تیسری لہر بھول کر بھی نہ کریں یہ لاپرواہی ایس بی آئی گراہک دھیان دیکھاتے میں کم بیالنس پڑے گا بھاری ایٹی ایم سے لین دین ہوا فیل تو لگے گی پنالٹی او دھف کا بی جے پی کو جواب دھمکی مت دینا اتنا زور کا تھپڑ ماریں گے کہ اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو پاؤ گے راجستان میں عام آدمی پر بوجھ بڑا اب بجلی استعمال کی ہو یا نہیں ہو مگر ہر مہینے دینے ہوں گے آٹھ سو روپے خطرناک بن رہی ہے بادل پٹنے کی گھٹنائے پر وطی سمویدرشیل راجو میں اندھا دھن وکاس پر لگے آنکوش مہدر پردیش راجستان اترکھن میں آج بھی بھاری بارش کا ریڈ الرٹ جاری ہے آپ کے راج میں کیسا رہے گا موسم جی ہاں دوستو اور بھی بہت بڑے کام کی خبریں نکل کر آ رہی ہیں اس لئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی دوستو اب جانتے ہیں مہتپونڈ خبروں کو وستار سے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں نام نہیں لے رہے ہیں ہر دن دیش میں چالیس ہزار سے ادھک نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس بیچ ویششگیوں نے تیسری لہر کو لیک اچھے تاونی دے دی ہے ویششگیوں کو کہنا ہے کہ اسی مہینے دیش میں کرونا کی تیسری لہر دست تک دے سکتی ہے سواس منترالے کے مطابق دیش کے کل دس راجب کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں جس میں کیرل مہراشت کرناٹک تملناڑو ہوڑی سا آسام میزورم میں گھال ہے اندر پردیش مڑے پور شامل ہے شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ کرونا کے معاملوں میں ہو رہی بڑوتری کی مہماری کی تیسری لہر کو آگے بڑھائے گی اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لہر اکٹوبر میں اپنے پیک پر پہنچ سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ سمیہ رہتے سبھی لوگ سترک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ سا آفدھانی بڑھتیں جس سے کہ آپ سنکر میں تن نہ ہوں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے اب گھرے لو اور انڈسٹریل اوبھوکتوں کی طرح گھرے لو اوبھوکتوں سے بھی کنیکشن لوٹ کے حساب سے ستھائی شلک وصولہ جائے گا اب تک بجلی اوبھوکتوں کو یونٹ سلاپ کے حساب سے ستھائی شلک دینا ہوتا تھا لیکن اب نئے نیموں کے انصار فلات اور مکان مند رکھنے والے اوبھوکتوں کو بھی بجلی بینا جلائے ہی 800 روپے تک کی ستھائی شلک چکانا ہو گیا نیا پرستاؤ لاغو ہونے کے بعد اوبھوکتوں کو چار سپے کی جگہ 800 روپے استھائی شلک دینا ہوگا ابھی اگھرے لو اور انڈسٹریل اوبھوکتوں کو یہ شلک وصولہ جا رہا تھا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں ریسرچ میں بڑا خلاصہ کوویڈ نائنٹین کی ڈیلڈا ویرن کے خلاف پر بھاوی ہے بھارت بائیوٹیک کی ویکسین جی ہاں کرونا سنکھٹ کے بیچ تیزی سے ویکسینیشن پروگرام پورے دیش میں جاری ہے اس بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے بھارتی چکسہ انو سندھان پریشت دوارہ پرکاشت اگدین کے انصار بھارت بائیوٹیک کا کوویڈ نائنٹین ٹی کا کوویکسین کرونا وائرس کے ڈیلٹا پلس سوروپ کے خلاف کافی پرباوی ہے کرونا کال میں یہ بڑی راحت دینے والی خبر ہے پوری دنیا اس سمیں کرونا کی گرفت میں ہے اور وائرس لگاتار سوروپ بدل رہا ہے وشبہ بھر میں کرونا کے کئی ویرنٹ سامنے آ چکے ہیں اس میں سے سب سے گھا تک ویرنٹ ڈیلٹا ویرنٹ کو مانا گیا ہے ایسے میں یہ ویکسین آدمی کو راحت دے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو ایس بی آئی گراہک دھیان دیکھ ہاتے میں کم بیلنس پڑے گا بھاری ایٹی ایم سے لیندین ہوا فیل تو چلے گی پنالٹی جی ہاں اس بی آئی ہی نہیں دیش کے زیادہ بینک کھاتے کم بیلنس ہونے کی وجہ سے فیل ہوئے ایٹی ایم ٹرانزیکشن پر پنالٹی وصولیں گے اس بی آئی کی ویب سائٹ پر موجود جانکاری کے مطابق اکاؤنٹ میں بیلنس نہ ہونے پر آپ کو ہر فیل ٹرانزیکشن پر بیس روپے کا جرمانہ دینا ہوگا جس پر جی ایس ٹی الگ سے لگے گا اس بی آئی کی ویب سائٹ پر موجود جانکاری کے مطابق بینک میٹرو شہروں میں ایک مہینے سے اپنے ریگلر بچت کھاتا داروں کو آٹھ مفض لیندین کی اجازت دیتا ہے وہیں نان میٹرو شہر میں دس مفض ایٹی ایم لیندین ملتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو امریکی ریپورٹ وہان کی لیب میں کرونا وائرس کو بدل رہے تھے ویگیانک انسانوں کو سنکرمت کرنے کی تھی تھا یاری جی ہاں امریکی ریپبلکنز دوارہ جاری ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سموچی دنیا میں کرونا مہماری پھیلانے والا وائرس چین کی وہان لیپ میں لیگ ہوا تھا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس بات کے پریاب ثبوت ہیں کہ وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرلوجی کے ویگیانک کرونا وائرس کو بدلنے کا پریاز کر رہے تھے تاکہ اس سے انسانوں کو سنکرمت کیا جا سکے اس ہیرہ پیر کو گوپ نے دھنگ سے کیا جا رہا تھا اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کوویڈ نائنٹین وہ ہماری کا مول روپ کا پتہ کرنے کے لیے بہت دلی جانچ نہیں ہونے دے رہا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو اتر پردیش میں اب سبھی اناتھوں کا سہارا بنے گی یوگی سرکار ملیں گے ڈھائے ہزار پرتیمہ باروی کے آگی پڑھائی بھی ہوگی مدد جی ہیں اتر پردیش کی یوگی عادت ناصرکار کرونا کے علاوہ ان کارون سے بھی اناتھ ہونے والے بچوں کا سہارا بنے گی اس کے لیے کیابنٹ نے اتر پردیش کے مکھ منتری بال سے ویوجنا کے انترگت آرثک سے یوگ پردان کرنے کے پرستہوں پر مہر لگا دی ہے اب 18 ورز سے کم آئی ہو کہ ایسے بچے جنہوں کو بھی 19 کے علاوہ ان کارون سے اپنے ماتا پتہ دونوں یا ماتا یا پتہ سے کسی یا ایک یا پھر اپنے لیگل ابھی بھاوق ہو دیا ہے انہیں دہائی ہزار روپے پرتیمہ کے آرثک مدد دی جائے گی ساتھی باروی ککشہ سے آگے کی پڑھائی میں بھی مدد کی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرونا کے ساتھ ساتھ اب جی کا وائرس نے بڑھائی ٹینشن کریند نے مہراشت بھیجی ہائی لیول ٹیم جی ہاں دیش میں ایک رونا وائرس کے ساتھ جی کا وائرس بھی تیزی سے پیر پسار رہا ہے کرناٹہ کے بعد اب مہراشت میں بھی اس خطرناک وائرس کی انٹری ہو گئی ہے جی کا وائرس کے ستی پر نظر رکھنے کے لیے کیندری سواس منترالے نے ایک ہائی لیول ٹیم کو مہراشت بھیجا ہے سواس منترالے نے ٹیم بھیجنے کا فیصلہ مہراشت کے پونے جی کا وائرس کے لگاتار بڑھے ہمام لوگوں دیکھتے ہوئے کیا ہے بیان کے انسار ٹیم راج کے سواس سبھا کے ساتھ مل کر کام کرے گی زمینی حالات کا جائزہ لے گی اور آقلن کرے گی کیا جی کا پربندھن کے لیے کیندری سواس منترالے کی کاریوز نہ لاغو کی جا رہی ہے یا نہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بھارت میں ڈیجیٹل کرنسی لانے کی سوچ رہا ہے وہ پوری طرح سے بٹکوائن جیسا ہی ہوگا یعنی کی لیندین کے لیے آپ کو پرنٹیڈ نوٹ یا سکھ کے نہیں دینے ہوں گے آپ ڈیجیٹل کرنسی سے ڈیریکٹ لیندین کر سکیں گے ڈیجیٹل کرنسی کے مادیم سے ہونے والے لیندین میں کوئی بھی تیسری پارٹی شامل نہیں ہوگی یعنی کی اس میں صرف بھوکتان کرنے والا ہوگا اور بھوکتان پرابت کرنے والا ہوگا ٹھیک ویسے ہی جیسے کی کیش کے لیندین میں ہوتا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو مدھر پردیش راجستان اتراخن میں آج بھی بھاری بارش کا ریڈ الڈ جانیے آپ کی راج میں کیسا رہے گا موسم جی ہاں کئی راجوں میں بھاری بارش سے بھاری کے حالات بنے ہوئے ہیں ازبیج بھارتی موسم ویجیان ویبھاگ نے دیش کے کچھ راجیوں میں جھمان جم بارش ہونے کی سمبھاونا جاتا ہی ہے اسی کے ساتھ کئی راجیوں کے لیے الڈ بھی جاری کیا ہے موسم ویبھاگ کے انسار ہیما چل پردیش اتراخن اور ہریانہ میں اگلے دو دنوں تک بھاری بارش کی سمبھاونا ہے وہیں اتر بھارت کے کچھ اور حصوں میں بھی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے وہیں موسم ویبھاگ نے اگلے 48 گھنٹوں میں راجیستان کی پوروی زلو میں جھمان جم بارش ہونے کا انمان جاتا ہے وہیں اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں بارش اور بجلی کڑکڑانے کی سمبھاونا ہے یو پی کے باندہ للیت پور جھانسی آگرہ حمیر پور محوبہ اٹاوہ اور جالون میں تیز بارش کی سمبھاونا کو دیکھتے بھی موسم ویبھاگ نے الڈ جاری کیا ہے وہیں مدھ پردیش کی بات کریں تو موسم ویبھاگ نے یہاں پچیز زلو میں اورنج الڈ جاری کیا وہیں گولر شیوپوری گناہ اشوک نگر دتیا مورینہ اور بھنڈ میں ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے وہیں دیش بھر میں مانے موسمی سسٹم کی بات کریں تو دکشن پوروی اتر پردیش پر ایک گہرا کم دباؤ کا چھتر بناوا ہے دکشن ہریانہ اور آسپاس کے چھتر پر ایک کم دباؤ کا چھتر بناوا ہے ساتھی مونسون کی ٹرف رکھا گنگ نگر دکشن ہریانہ پر کم دباؤ کے چھتر کے کیندر پیروز آباد دکشن پورو اتر پردیش کے اوپر کم دباؤ کے چھتر اور پھر اتر پسچی بنگال کی اور جاری ہے جس میں چلتے سکھکیم آسام میں اگھالے انوناچل ناغلین منیپور میں ہلکی بارش کے آثار ہیں اس کے علاوہ بیہار ہریانہ پنجاب اترکن ہی ماچل کونکن اور گوہ میں تیز بارش ہو سکتی ہے جمہو کشمیر 36گر جھارکن اڑیسا کرناٹک کیرل گجرات تمیل نانڈو اور لکش دیپ میں بھی ہلکی بارش کے آثار ہیں وہیں بیہار اور مدھر پردیش کے کچھ زلوں کے لیے بھی موسم ویبھاگ نے الٹ جاری کیا ہوا ہے موسم ویبھاگ نے راجستان کے دس زلوں میں تیز بارش کی سنبھاونا جتائی ہے ساتھ ہی ندیوں میں آئے اوفان کی وجہ سے پسچم منگال کے چھ زلے بار میں بری طرح سے پرابعوت ہوئے ہیں یہاں پر آئی بار میں سات لوگوں کی موت ہو گئی اور قریب ڈھائی لاکھ لوگوں کو سرکش جگہ پر پہنچایا گیا ہے سینہ اور ویوسینہ کے جوان رہاتکار میں جھٹے ہیں وہیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران مدھر پردیش پوری دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کے خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھیں سلال بٹن کو دبائیں ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے جائے ہندھنے بار